موزد سامعین و ناظرین تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں آپ نے دریافت فرمایا تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو انہوں نے کہا یہ عظمت والا دن ہے اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فیرعون اور رشک لشکر سے نجات دی ادائے شکر کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا اس لئے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے زیادہ حق دار ہیں چنانچہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا حضرت عبداللہ بن عباس سے اور ایک روایت مروی ہے کہ جب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس دن کی تو یہود و نصرہ تعظیم کرتے ہیں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آئندہ سال حیات ظاہری باقی رہی تو نوی محرم کا بھی روزہ رکھوں گا اور یہ دس ہجری کا واقعہ ہے اگلے سال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا ان حدیثیں معلوم ہوا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے پر کوئی انعام ہوا ہو اس دن شکرِ الہی بجالانا اور اس دن کی یادگار قائم کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ اکرام کی بھی سنت ہے یہاں تک کہ اگر بالفرض اس میں کفار کے ساتھ کچھ مشابہت کا احتمال ہو تو بھی اس فعل کو ترک نہ کیا جائے بلکہ کفار کے مخالفت کی کوئی اور صورت پیدا کی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یومِ عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو اس سے پہلے یا بعد میں ایک روزہ اور رکھو یعنی کہ عاشورہ کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی نو یا پھر گیارہ محرم کا روزہ رکھیں عاشورہ دس محرم کو آتا ہے تو دس محرم سے پہلے نو محرم کا روزہ رکھ لیں اور دس محرم کا رکھیں دو روزہ ہو گئے اگر آپ نے نو محرم کو نہیں رکھا تو دس محرم اور گیارہ محرم کا روزہ رکھ لیں انشاءاللہ تعالی یہی آپ کے لئے بہتری ہوگا ان حدیثوں سے پتا چلا اور فرمانین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا چلا کہ جو کوئی انسان عاشرہ کے دو روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بے پناہ برکتوں اور رحمتوں سے اسے نوازتا ہے اور یہ روزے اللہ تبارک و تعالی کا خاص طور پر شکر ادا کرنے کے لئے رکھا جاتا ہے اسی لئے ان روزہوں کو صحیح طریقے پر رکھیں اور جب روزہ رکھیں چاہے نو تاریخ رکھیں یا گیارہ تاریخ کا رکھیں اور عاشرہ کا تو رکھنا ہی ہے تو دو روزے مکمل کریں نو دس رکھیں یا پھر دس اور گیارہ تاریخ کا روزہ رکھیں دو مکمل کریں اور ان دونوں میں بےہدہ بات اور گالی گلوچ اور غلط کاموں میں نہ گزاریں بلکہ نیکیاں کریں اللہ کی عبادت کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں انشاءاللہ تعالی بے پناہ برکتیں آپ پر نازل ہوگی اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی سبھی کو یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ